اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو ذا چینل ایزی لانو دو میڈیام آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دسوی جماعت مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ ہوا یعنی سائنس ون کا لاسٹ لیسن لاسٹ چپٹر جو کہ آخری سبق ہے سبق نمر دس قلائی محمد ہے سبق کے سوالات و جابات آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سالپ کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوائن نہیں کیا ہے اور میرے سیکنڈ چینل کو سبسرائب نہیں کیا ہے تو سبسرائب کیجئے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کیجئے دونوں کے لنک دسکرپشن میں دی ہوئی ہے شروع کرتے ہیں پہلے سوال خالی جگہ پور کیجئے اور بیانات کی وضاحت کیجئے دیکھیں یہاں پہ آپ کو دو چیز کرنے کے لیے بول رہا ہے ایک بول ہے کہ آپ لوگ خالی جگہ پور کیجئے اور بیانات کی وضاحت کیجئے یعنی وضاحت بھی کرنا ہے خالی جگہ پور بھی کرنا ہے تو پہلے کہ دیکھئے مسنوی سیارے کے مدار کی سطح زمین سے بلندی میں اضافہ کی جائے تب اس سیارے کی مماسی رفتار کم ہوتی ہے تو پہلی خیلی جگہ میں آپ کو لکھنا ہے کم اب اس کی وضاحت دیکھیں اگر مسنوی سیارے کی مدار کی سطح زمین سے بلندی میں اضافہ ہوتا ہے تو زمین کی سکلی قوت F کم ہو جاتی ہے اس لئے سیارے کی مماسی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے پھر یہاں پہ آپ کو ذاپتے کا حوالہ دیجی یہ دیا ہوا ہے اور پھر دیا ہوا ہے یہاں ایچ میں اضافہ ہونے پر وی سی کم ہو جاتی ہے دوسرا منگل یان کی ابتدائی رفتار زمین کی گریز سقلی رفتار وی سیکس کی بنسبت زیادہ ہونا ضروری ہے تو دوسری خال جگہ میں آپ کو لکھنا ہے گریز سقلی رفتار اور اس کا وضاحت آپ کو دیا ہوا ہے کہ خلائی جہازوں کے خلائے میں پہنچنے کے لئے زمین کی سقلی قوت سے نکلنا ضروری ہے نوٹ ایسا ہونے کے لئے زمین پر اس کی رفتار کو زمین کی گریز زقلی رفتار اس کے ویلسٹی سے زیادہ ہونا ضروری ہے ہاں نا تو اس طریقے سے آپ کو اس کے جوابات لکھنے دیں پہلا دو دو ہی تھا بس دوسرا سوال زیل کے جملے صحیح ہے یا غلط تیہ کر کے ان کی وضاحت کیجئے اس میں بھی آپ کو دو کرنا ہے ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ صحیح ہے یا غلط پھر دوسرا ان کی وضاحت بھی کرنا ہے ہاں نا پہلا والا دیکھئے پہلا والا جو آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے کسی سیارے کو زمین کی سکلی کشیس سے باہر نکالنے کے لئے اس کی اپتدائی رفتار زمین کی گریز سکلی رفتار کی منسبت کم ہونا چاہیے ہے نا تو اس کا جواب دیکھئے پہلا والا جو ہے وہ غلط دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے جواب پہلا والا جو ہے وہ غلط ہے اس کی وضاحت دیکھئے خلائی جہازوں کا خلاء میں پہنچنے کے لئے زمین کی سکلی قوت سے نکلنا ضروری ہوتا ہے ایسا ہونے کے لئے کسی متحرک جسم کی اپتدائی رفتار یا نستطح زمین پر اس کی رفتار کو زمین کی گریز سکلی رفتار بھی سیکس سے زیادہ ہونا ضروری ہے اس لئے دیا ہوا بیان غلط ہے دوسرا دوسرا والا بھی غلط ہے وضاحت دیکھئے کسی جسم کی گریز سکلی رفتار اس کی کیمیت اور نصف کتر پر مناصر ہوتی ہے پھر اس طریقے سے آپ کو اپتوں کے ساتھ حل کر کے دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ لوگ سکرین شوٹ لے کر اسے مکمل طریقے سے لکھ سکتے ہیں پھر دیکھئے آدھا یہاں پر دیا ہوا ہے دیکھئے درسی کتاب کے صفحہ چودہ پر حل کردہ مثال اب تیسرا والا دیکھئے تیسرا والا صحیح ہے ہے نا وضاحت سیارے پر مرکوز جو قوت سیارے کی سیارے پر زمین کی سیارے پر عمل کرنے والے سکلی قوت اس طریقے سے آپ کو اس کی وضاحت لکھنا ہے پھر لیچے لکھنا ہے کہ دونوں قوتیں مساوی ہیں جبکہ سیارے کی کمیت ام ایم سیارے خصوصی رفتار ویسی زمین کے سطح سے سیارے کی اچھا ایچ زمین کا نصف قطر عر کشش سکل کا مستقل زمین کی کمیت ایم پھر اس طریقے سے نیچے آپ کو جو ذابطے کے ساتھ حل کر کے دیا ہوا ہے وہ لکھنا ہے اب آپ کو دیا ہوا یہ والا دیکھئے اسی کا ہے تیسرے کا جو ہے آگے کا اس طریقے سے آپ کو اس شکل بنانی ہے منرجہ بالا ذابطے کے مطابق ایچ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو ویسی کی قیمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سیاروں کو مقصود مدار میں پہنچانے کے لئے مدار کے مماسق کے سمت میں مقصود رفتار ویسی دی جاتی ہے اس طریقے سے آپ کو اس کے باجو میں شکل بنانی ہے چوتھا والا غلط ہے وضاحت منرجہ بالا سوال ساتھ تین کے مطابق ذابطہ آپ کو دیا ہوا ہے اگر ایچ کی قیمت بڑھتی ہے تو ویسی کی قیمت کم ہوتی ہے اس لئے سطح زمین سے مصنوعی سیارے کے بلندی مضافہ کیا جائے تو اس کی مقصود رفتار گھٹی ہے ویلو سٹی ہے نہیں سوال نمبر تین زیل کے سوالوں کے جواب لکھی ہے علیف بے جھیم دال ہے پانس سوال آپ کو دیئے ہوئے ہیں پہلا دیکھیں مصنوعی سیارے سے کیا مراد ہے ان مصنوعی سیاروں کی ان کے کام کے لحاظ سے کس طرح جماعت بندی کی گئی جواب قدرتی سیاروں کی طرح انسان کی تیار کردہ مشین زمین کے یا کسی سیارے کے مدار میں گردش کر رہی ہو تو اسے مصنوعی سیارہ کہتے ہیں سیاروں کو مختلف مقاصد کے لئے خلا میں بھیجا جاتا ہے مقاصد کے اعتباس ان سیاروں کے اقسام درجہ زیل ہے پہلی قسم موسمیاتی مصنوعی سیارہ یہ سیاروں مقصوص علاقے کے موسمیات سے متعلق معلومات جمع کرتا ہے سیارہ درجہ حرارت ہوا کے دباؤ ہوا کے سمت بادلوں اور بارش کی اطلاع رتوبت وغیرہ کی معلومات مہیا کراتا ہے ان تمام معلومات کی مدد سے محکمہ موسمیات موسم کی پیشین گوئی کرتے ہیں دوسری قسم مام کو دی گئی کہ مواصلاتی مصنوعی سیارہ کمیونیکیشن سیٹیلائٹ یہ سیارہ دنیا بر کے مختلف مقامات سے مخصوص لہروں کے ذریعے رابطہ قائم رکھتا ہے ان سیاروں کی مدد سے موبائل فون کمپیوٹر انٹرنیٹ دیگر سیاروں سے رابطہ قائم رکھتے ہیں بہت سے مصنوع سیارے مختلف مداروں میں گردش کرتے ہیں ان کے ذریعے بھی وہ ایک دوسرے سے مواصلات کرتے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی وقت سے ای میل فوٹوگراف آڈیو میل وغیرہ کے ذریعے رابطہ قائم رکھتا ہے تیسری قسم نشریاتی مصنوع سیارہ براڈکاسٹنگ سیٹلائٹ ان کا استعمال ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کو نشری کرنے میں ہوتا ہے کسی بھی مقام سے کسی بھی وقت کوئی اہم واقعہ تفریع پروگرام کھیل کے وقت مختلف پروگرام ان کی مدد سے گھر بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں چوتھی قسم آپ کو دی ہوئے رہبر سمت شناش مصنوع سیارہ نیویگیشنل یہ سیٹلائٹ یہ مصنوع سیارہ زمین پر کہیں بھی کسی مقام کی بلکل درست نشان دہی رضو البلت اور طرول البلت جو ہے وہ تائیون کے مدد سے کرتے ہیں یہ زمین کے نقشوں کی نشان دہی اور عام دروفت کے معاملات میں مادددار ثابت ہوتے ہیں یہ سطح زمین کی نگرانی پانی اور ہوا کی منتقلی میں معاون ثابت ہوتے ہیں پانچوہ فوجی مصنوع سیارہ ملیٹری سیٹلائٹ اپنے نام کے مطابقے دفاعی نکتے نظر سے معلومات اگھٹے کرتے ہیں سبھی ملکوں کو اپنی سرحدوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ مانیٹر کے ذریعے پڑھ اسی ملکوں کی تمام سرگرمیوں کو جاننے میں مدد کرتے ہیں یہ میزال کی رہبری مؤثر طور پر چھٹا آپ کو دیا ہوا ہے زمینی مشاہدے کا مصنوع سیارہ جنگلاز سہرہ سمندر کتبی علاقوں کی برف وغیرہ کا مطالعہ نیز قدرتی وسائل کی تلاش ان کی انتظام اور ان کی نگرانی تغیانی اور جلدہ وغیر جیسے حالات میں مشاہدہ اور رہنمائی کرنا ساتھ دیا ہوا دیگر مصنوع سیارے مندر جب علاقوں مصنوع سیاروں کے علاوہ کچھ مزید سیارے بھارت میں مقصود کاموں کے لئے روانہ کیے ہیں جہاں جیسے تعلیمی سرگرمی مختلف سروے جائزے اور نقش شازی میں معاوین سیارے جیسے ای ڈی ایس ایٹی سیارے جیسے ان کا استعمال صرف تعلیمی میدان کے لئے کیا جاتا ہے بھارت میں ٹیلی معاصلات موسمیات خدمات ٹیلی وزن نشریات کے لئے آئی این ایس ایٹی اور جی ایٹی مسنوع سیاروں کا سلسلہ بھارت میں قدرتی وسائل کی نگداش اور قدرتی آفات کے اس نے انتظام کے لئے آئی آر ایس سیاروں کا سلسلہ مدار سے کیا مراد ہے ان مداروں کی جماعت بندی کن بنیادوں پر اور کیسے کی جاتی جواب مسنوع سیارے کے مدار سے مراد ہے کسی سیارے کا زمین کے گرد مسلسل گردش کرنے کا راستہ مسنوع سیاروں کے مدار کی جماعت بندی مختلف بنیادوں پر کی جاتی ہے جیسے پہلا لیکھئے زمین کے خطے استواء کے ساتھ سیارے کے مدار کا بننے مالا زاویہ زمین کے خطے استواء کے ساتھ متوازی بھی ہو سکتی زاویہ بھی بنا سکتی مدار کی ستے کی نوعیت ودائر بھی ہو سکتی بیس بھی ستے زمین سے مسنوع سیارے کے مدار کی بلندی کی بینہ پر مدار کی جماعت بندی بلند ارزی مدار درمیانی ارزی مدار اور نیچ لے ارزی مدار میں کی جا سکتی ہے پہلا بلند ارزی مدار ہائی ارث اور بیٹ ایو سیچلائٹ اگر کسی مسنوع سیارے کے مدار کی ستے زمین سے بلندی 35,780 کلومیٹر یا سے زیادہ ہو تو مدار بلند ارزی مدار کہلاتا ہے دوسرا درمیانی ارزی مدار میڈیم آرث آرث اور بیٹ ایم ایو سیچلائٹ جن سیاروں کے مدار کی بلندی ستے زمین سے دو سو دو ہزار کلومیٹر سے 35,780 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ایسے مدار درمیانی ارزی مدار کہلاتا ہے فیس طریقے سے آپ کو دیکھیں یہ والا شکل جو آپ کو بنانا ہے درمیانی ارزی مدار نیچلہ ارزی مدار بلند ارزی مدار اب آپ کو دیا ہوا تیسرا نیچلہ ارزی مدار لو ایرث اور بیٹ ایو سیچلائٹ جس سیارے کے مدار کی زمین سے ایک سو ہزار کلومیٹر تک ہو اسے نیچلہ ارزی مدار کہتے ہیں اب آپ کو دیا ہوا ہے اگلا سوال دیکھیں یہاں ساکین ارزی مصنوعی سیارے خطبی علاقے کے مطالعے کیلئے کارامت کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے جواب دیکھئے ایسا مصنوعی سیارہ جیسے سطح زمین سے 35,780 کلومیٹر یا ایسے زیادہ ساکین نظر آتا ایسے سیارے کو ساکین ارزی مصنوعی سیارہ کہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو شکل بنانی ہے یہ شکل کے سکرین سوٹ لیجی دوسرا یہ سیارے خط استواء کے متوازی مدار میں گردش کرتے ہیں اس لئے قطبہ علاقے تک گردش نہیں کر پاتے اس لئے یہ سیارے خطبہ علاقے کے متعلق لئے کارامت نہیں ہوتے سوال نمبر آپ دیا ہوا ہے دیکھئے اگلے سوال آپ پر دیا ہوا ہے دال سیارہ سیارہ بردار گاڑی سے کیا مراد ہے اسروں کے ذریعے تیار کی گئی سیارہ بردار گاڑی کی بیرونی ساخت کی شکل بنا کر اس کی شکل بنانا ہے اس کی وضاحت کرنا ہے دیکھئے اس طریقے سے جواب سیارہ کو ان کے مخصوص مداروں میں پہنچانے کیلئے سیارہ بردار گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ گاڑیاں مسلوی سیارے کو ضرورت کے مطابق اونچہ تخلہ میں مدار تک پھر دیکھیں آپ کو دوسرا پھر پہلا ٹھو سیندن پر کام کرنے والے ابتدائی مرحلہ میں زور دار جست دینے والا انجل پہنچاتی ہے اس مقصد کے لئے گاڑی کو ایک مقصود رفتار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گاڑی ایک مخالف قوت اچھال ٹرسٹ کے عمل کی وجہ سیارے میں منحصر ہوتی ہے اندھن کا انحصار بھی نہیں ہم انہی جو ہیں انہی عوامل پر ہوتا ہے گاڑی کے مجموعی وزن میں اندھن کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے دورانے پر پرواز گاڑی کو اندھن کے وزن کے ساتھ لے کر اڑنا ہوتا ہے اس مسئلے پر کابو پانے کے لئے سیارہ بردار گاڑی کو ایک سے زائد مرحلوں میں پر مبنی بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے مرحلہ گاڑی کا وزن کم کیا جا سکتا ہے شکل اس رو کے ذریعے تیار کی گئی ایک سیارہ بردار گاڑی کا خاقہ بنا کے لکھنا ہے اب سیارہ بردار گاڑی ایک مرحلہ والی ہوتی تھی یہ گاڑیاں اندن کے وزن کی وجہ سے بہت وزنی اور مہنگی ثابت ہوتی تھی انہیں صرف ایک مرتبہ استعمال کیا جاتا تھا اس مسئلے پر کابو پانے کے لئے ایک سے زیادہ مرحلوں والی سیارہ بردار گاڑیاں بنائی جا رہی ہے ان گاڑی میں مرحلے وار گاڑی کا وزن کم کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر دو مرحلوں پر مبنی سیارہ بردار گاڑی پر گور کیجئے سیارے کی اگران کے پہلے مرحلے میں گاڑی کا اندن اور انجن استعمال ہوتا ہے وہ سیارے کو ایک مقصود بلندی تک پہنچ آتا ہے اس مرحلے کا اندن ختم ہوتے ہی اندن کی خالی ٹنکی اور انجن سمندر یا کسی گیر آباد مقام پر گرا دیے جاتے ہیں پہلا مرحلہ ختم ہوتے دوسرے مرحلے کا انجن جاری ہوتا ہے اب سیارہ بردار گاڑی صرف دوسرا ملحل باقی رہ جانے پر اس کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے نتیجہ میں گاڑی کی رفتار مضافہ ہوتا ہے امریکہ کی تیار کردہ اس قسم کی خلائی گاڑی میں صرف ایندن کے ٹنکی زائے ہوتی بقیان حصت دوبارہ زمین پر واپس آ جاتا بلکل دورست نشان دھائی کرنا ارزول بلد اور طلول بلد کا تحائیون کرنا آئی این ایس ایٹی موسم کی پیش گوئی اور مطالعہ موسم یاد مسنوی سیارہ آئی آئی آر زمین مشاہدے کا مسنوی سیارہ زمین کا مشاہد آخری سوال آپ کو دیا ہوا ہے مسائل حل کیجئے پانچوہ سوال تین دیا ہوا پہلا والا دیکھئے اگر کسی سیارے کی کمیت زمین کی کمیت پانچ کا ایم آٹھ گناہ ہو اور اس کا نصف کتر زمین کی نصف کتر کے دو گناہ ہیں تب اس سیارے کے سکلی گروہ زرفتار معلوم کیجئے حل دیکھئے آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے سیارے کمیت ایم برابر آٹھ زرب زمین کی کمیت برابر آٹھ زرب چھ زرب دس پھر چوبیس کلوگرام اس طریقے سے میں آپ کو دیرے دیر اوپر کرتا ہوں آپ لکھ سکتے ہے نا دیکھیں یہ پھر یہ دیرے دیرے میں 22.4 کلو میٹر پر سیکنڈ یعنی 8640 کلو میٹر پرتی گھنٹہ ہوگی دوسرا سوال اگر زمین کی کمیت اس کے اصل کمیت کی چار گناہ ہو تب زمین سے 35.780 کلو میٹر کی بلندی پر ایک مدار میں مستوی سیارے کو ایک چکر مکمل کرنے کے لئے کتنا وقت درکار ہوگا اس کا حل بھی آپ دی دی اوپر کر رہا ہوں دیکھ دیکھ پہلے آپ کو یہ لکھنا ہے حل دیا ہوا یہاں پر پھر اس کے بعد مستوی سیارے کو ایک چکر مکمل کرنے درکار وقت 2 پائر آر دیکھ یہاں پر آپ دیا ہوا اس طرح میں دی دی اوپر کر رہا ہوں آپ کو لکھ لی ریکھ اس کے آگے کا دیکھ یہاں سے دیکھ آپ کو لکھنا 11 37 منٹ اس لئے زمین سے 35 700 80 کلومیٹر کی بلندی پر ایک مدار مسنوی سیارے کو ایک چکر مکمل کرنے کے لئے 11 37 منٹ 10 درکار ہوں دیکھ جو آپ کو حل کیا ہوا دیکھ میں دھرے دھر اوپر کر رہا اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں دیکھ یہاں پر اوپر دھرے دھرے کر رہا آپ لوگ screan shot لینا چاہے تو لے سکتے ہیں یا تو ویڈیو کو stop پر کے بھی لکھ سکتے ہیں جواب اس telegram پر میسج کر سکتے ہیں کومنٹ میسج کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو like ضرور کر نا چینل پڑھ نے تو subscribe کر na telegram گروپ کو ضرور join کر na fact کے channel کو subscribe کر na link ہم ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے دیکھ ہم لوگ ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آئیں